سبس کے بعد سیاہ وردی زیبتن وزیرالہ پنجاب ایک بات پھر منفرد روپ میں سامنے آگئیں ایلیٹ فورس کی پاسنگ آؤٹ پریٹ میں انہی کا یونیفرم پہننا اور تقریم میں شرکت کی دیکھتے ہیں یہ رپورٹ پروکار شخصیت کو وردی نے چار چاند لگائے چہرے پر مسکرہت سجائے مریم نواز لاہور ایلیٹ فورس کی پاسنگ آؤٹ پریٹ میں بطور مہمانہ خصوصی شریک ہوئیں اس موقع پر انہوں نے ایلیٹ فورس کی وردی پہن رکھی تھی تقریب میں آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان اندر بھی موجود تھے تقریب کا آغاز تلاوت ایک علام پاک سے ہوا پھر پاس آؤٹ ہونے والے دستے نے موزز مہمانوں کو سلامی پیش کی موزز مہمانہ خوبصورت مظاہرہ فیمیل کمانڈوس رمشہ امیر اور ارکرہ جمشید نے پیش کیا جس کے بعد تربیہ اتیافتہ جوانوں نے ہیلی رپلنگ کا مظاہرہ کیا اس کے ساتھ کئی شعبوں میں پیش آورانہ مہارت پیش کی گئیں وزیراعلا پنجاب نے پاس آؤٹ ہونے والے جوانوں کو مبارک بہت پیش کی مریم نواز نے کہا خواتین کو پاس آؤٹ ہوتے دیکھ کر خوشی ہوئی جتنی آپ کے والدین کو آپ کی فیملیز کو آپ کے گھر والوں کو خوشی ہو رہی ہے آپ یقین جانوں اتنی ہی خوشی مجھے بھی ہو رہی ہے یا شاید اس سے زیادہ ہو رہی ہے میں آپ سب کو آپ کے والدین کو مبارک بہت پیش کرتی ہوں وزیراعلا پنجاب نے آئی جی پنجاب کی اہلیت کو بھی سراہا مریم نواز کہتی ہیں ڈاکٹر عثمان انور جردتمند انسان ہے پوپولس فورس میں کافی تبدیلیں لارہے ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے